یہ آج ہم نے بننا رہے ہیں ہم لوگ چنہ کی ثابت چلے اور قیمہ یہ بہت مزیدار ڈیش ہے جیسے کہ ابھی آپ آگے ریسپی میں سنیں گے میں نے بتایا کہ مہنگائی اتنی شدید ہے کہ ہم جو ہیں وہ کہاں تھے بچت کریں لیک کیا چیز کم کریں تو کھانا بھی ضروری ہے تو ہمیں تھوڑا سا موڈیفائی کرنا پڑے گا اپنی کوکنگ کو کیونکہ میں یہ جنرل پپلک کیلئے بات کر رہی ہوں میں ان کی بات نہیں کر رہی کہ جن کے پاس بہت زیادہ ہے میں نارمل میڈل کلاس لوگوں کی بات کر رہی ہوں تو یہ میں نے ایک پاؤ قیمے کے اندر ایک پاؤ چنہ ڈال کے ڈیڑھ پاؤ ٹرماتو اگر ڈال کے بہت بہترین سی کری بنائیے قیمہ اور چنے مزیدار ہے آپ بھی بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے مجھے ضرور بتائیے گا یہ ریسپی کسی ہے یہ بینگال میں کافی لوگ بناتے ہیں بینگال کی بھی ہے اور پنجاب میں بھی دونوں جگہ یہ بہت شوق سے کھائی جاتی ہے بنای جاتی ہے ذات اور ہاتھ کے کٹے قیمے میں ہوتی ہے لیکن میرے پاس وہ مشین کا قیمہ تھا تو میں نے اس میں بنا دیا ہے ڈش بہت لذیز بنی ہے آپ اپلے انڈے ساتھ میں رکھیں پیاز رکھیں ہری مرچیں رکھیں یہ سب آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن بنی بہت مزید کی ریش ہے اسلام علیکم ناظرین مہنگائی کے دور میں ایک اور بچت ریسپی جس سے ٹیسٹ بھی برقرار رہے اور سالن بھی اچھا خاصہ بن جائے اور ہم اسے لذت کے ساتھ انجوائے کر سکیں اور مہنگائی سے بھی جھگڑا کر سکیں کہ مہنگائی کی ویسے ہم اچھا کھانا نہیں چھوڑیں گا ہم اپنے تھوڑے سے کھانے کے روٹین میں تبدیل لیا ایک ٹیپل سپون لیا ہے دھنیا ایک ٹیپل سپون لیا ہے زیرہ ایک ٹیپل سپون لیا ہے میں نے لال میں ریچ ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر اور ہاف ٹی سپون ہی حلدی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم تماتر کے ساتھ جگ میں پیس لیں گے اوہ یہ تمہیں بتا نہیں بھول ہوں کہ ہم کیا بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں چنہ اور قیمہ ٹھیک ہے اب یہ سارے جو مسائلے ہیں یہ سب اس کو میں ڈال دوں گی اوہ یہ گیر ہے تو میں کیمرہ رکھ کے پھر یہ مسائلے ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سارے مسائلے اس میں ڈال دی ہیں اب آدھا کپ پہنے ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں یہ کوارٹر کپ میں نے سرسو کے تیل لیا ہے اس میں ڈالیں گا ہم دو تیز بات ٹیک ہے آج تھوڑی سی تیز کریں گے تاکہ تیز بات ٹیک سار سے کلر آجائے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں تیز پیاز اور پیاز کو بہت ہلکا زب برامن ہونے دیں چھوڑیں گے یہ پیاز ہو گیا اس میں ایک ٹیبر سپون کے خریب میں نے ادھا کپ پہنے ڈالا اور یہ ایک پاو پیما ڈال دیا پیما ڈال کے پھر دیں اس کو بھونیں گے خیمے کا کلر نہیں چینج ہو جائے گا پھر اس کے اندر یہ دیکھیں ہمارا ٹوماٹر اور سارا مسالہ پسائے کٹا ہی رکھا ہے نمک ڈالنا ہے نمک میں بھی ڈالتی ہوں اسی خیمے کے ساتھ ہی ڈالتے ہیں اور ایک کپ چینے بھی گوئی تھے اب آپ دیکھیں کہ پہلے تو یہ کہ گھروں میں ایادہ کلو تین پاوپ جو مہنگائی کا حالم ہے کہ چیزیں بھی کھائیں اور لذت بھی اور خرچہ بھی کم ہو آپ تو اس پہ جانا ہے تو یہ ایک پاو پیما ہے اس میں ایک بڑی پیاز آجی تھی آپ دیکھیں اچھا خاص ہے دوڑوں کے غریب یہ سالن بن جائے گا جس کے گھر میں آٹھ دس افراد ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں سالن کو تو آپ یہ بھی ہم اسے بھونتے ہیں بھون جاتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھون گیا اب اس کے اندر ہم جو ہم نے کماتر اور سب پیسا ہوئے وہ ڈالیں گے پورا مسال آئی ہے ٹھیک ہے تو اس ہو جو دیکھے اس میں پائنڈ ڈال کے ایک کریں گے تھے یہ دیکھیں اب اس کے ساتھ دونیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ ایک پاو قیمہ تھا یہ سب چیزیں ڈال کے اس کا وولیوم کتنا بڑھ گیا یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے اب اس کو ساتھ بھی تھوڑ دے بھونیں گے پانچ منٹ بھون جائے گا پھر تھوڑا سا پانی اور چنے ڈال کے اور اس کو دھم کر دیں گے چنے ہمارے پاس ابلے میں میں رکھیں میں اور ٹھیک ہے میں فریز کر کے رکھتا ہوں یہ کپ چنے کے حساب سے ہے یقینی دو کپ چنے ہو گئے اب یہ ایک کپ بھگوئی تھے وہ بوائل کرنے بعد دو کپ ہو جاتے ہیں اب اسی پانی کو جلدی سے خوش کریں گے دس فنٹ لگیں گے پھر اس خوش کر کے اچھی طرح قیمہ بھون کے پھر اس کے بعد ہم یہ چنے ڈالیں گے اور تھوڑا سا ایک کپ ڈال کپ جتنا ہمیں شروع چاہیے ہو پہنے ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو دم کر دیں گے کہ آپ کو کہیں سے لگ رہے ہی ایک پاؤ قیمہ تھا دیکھیں کتنا سارا سالن بنائے اچھا میں ریسپی ایک دفا ریپیٹ کر دیتی ہوں آپ کے لیے یہ بھن چکا ہے میں نے ڈالا اس میں دو تیز پاک اور ایک بڑی پیاس تقریباً سو گرام کے خرید اٹھو لائٹ براؤن کیا پھر اس میں ایک ٹی بس پون ڈالا درکلہ سل پھر اس میں ڈالا قیمہ ہمیں ڈال کے بھونا اور جگ کے اندر میں نے لیا ڈیڑھ پوٹ ٹماتر ڈیڑھ پوٹ ٹماتر اس کا سستے آپ اس حمل کر سکتے ہیں ڈیڑھ پوٹ ٹماتر ڈالا اس میں ایک ٹیبل سپون ڈالا میں نے کشمیری لال میچ ایک ٹیبل سپون سابود دنیا ایک ٹیبل سپون زیرا ہاف ٹی سپون کالی میچ ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون حلدی اس سب کو گرینڈر میں میں نے گرینڈ کر لیا پھر اس کے بعد جب قیمہ بھون گیا تو یہ ڈال دیا اب قیمہ بلکل بھون چکا ہے اس کا پانی بھی خوش ہو گیا تو یہ میں نے دو کپ کے قریب بوائل ہوئے کچھے چنے ہوں گے ایک کپ دو کپ کے قریب بوائل ہوئے چنے میں نے ڈالے ہیں اس میں میں ڈالوں گی تقریباً ایک کپ کے قریب پانی اور تاکہ چنے جو ہیں وہ سارا مسارہ جسپ کر لیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں کتنا سارا سالن بن کے تیار ہوا ہے کہ ہم لوگ کو آپ میں یہ چاہیے یہ کہ ہم لوگ آپ وہ کھانا بنائیں کہ جو ٹرائز ویتر بھی ہو اور ٹیز بھی ہو اب یہ اس میں ایک کپ کے قریب ڈال دیا ہم نے پانی اور اس کو دھیمی آج پہ ہم دس منٹ کے لیے دھرم کر دیں گے اوپر شڑکیں گے جب یہ تیار ہو جائے گا ہری میں چھرہ دھنیا اور گرم مسارہ ٹھیک ہے اب اس کے دیکھیں گے اب آپ نے جتنا شروع رکھنا میں دھیمی آج پہ دم کروں گی میری اتنا شروع بہت ہے ٹھیک ہے نا بس اب یہ تیل اوپر آ جائے گا یہ چنے کے اندر مکس ہو جائے گا دس منٹ دیں گے آج کریں گے ہم سلو اس کو رکھیں گے دم پہ دس منٹ کے بعد یہ سالن ہمارا تیار ہے یہ دیکھیں جیے سالن بن کے تیار ہے تیل میں نے آپ کا وجہ سے بتایا تھا کوارٹر کپ ڈال تھا بہت زیادہ نہیں ڈال تھا اور چینہ ویسے بھی تیل سوکتا ہے تو بہت زیادہ چینے میں تیل ڈال بہت زیادہ ڈالنا پڑتا ہے تو پھر اتنا ہائیجینک نہیں رہتا کہ آپ بہت زیادہ تیل کھائیں تو اس میں میں دیکھیں ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ اور تھوڑا سہرہ دنیا ہری میرچ میں کٹ کے نہیں ڈال لی کیونکہ میرا ہزبین کو بہت زیادہ مرچے نہیں پسند ہے تھوڑا سہرہ دنیا یہ ڈالا یہ ہری میرچ آپ اور ڈالنا چاہے ہیں اور ڈالیں اپنی ٹیس کے حساب سے مکس کیا اور یہ ہمارا سالن ڈالنے ٹیسے پانی کہیں سے کچھ نہیں بہت اچھا بنا ہے بہت مزے گا بنا ہے آپ بھی بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے میں ضرور بتائیے کہ آپ کی ریسپی بنی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ٹیسے پانی کھائیے